چیف جسٹس اور پاکستان کا سرویسز اسپتال کی خراب لفٹیں ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگست کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگست کو طلب کر لیا سپریم کورٹ لہور ریجسٹری کے باہر ملتان کے وکیل کی خود سوزی کی کوشش خود پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگانے ہی والا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچا لیا پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں میرٹ پر آنے کے باوجود ڈسٹک پروسیکیوٹر تائینات نہیں کیا گیا وکیل محمد بلال خانہ پرانی انارکلی منتقید خانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ لبا حکین کا سپریم کورٹ لہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام چیف جسٹس سے نوٹس لینے کی اپیل آرام حرام ہے ریلوے کا نیا نارا مجھ سمیت کوئی افسر وی آئی پی پروٹوکل نہیں لے گا شیخ رشید کا محکمہ ریلوے میں بھی کفایت شواری کی پولیسی پر عمل دامرامت کروانے کا اعلان افسران ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے تعاون کریں وزیر ریلوے کی سربراہی میں ریلوے ہیڈکورٹر نے اجلاس زمنی الیکشن لہور ہائی کورٹ نے چار الیکشن ٹربیونل تشکیل دے دیئے جسٹس مامونو رشید جسٹس شاہد وحید جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس چودری محمد اقبال الیکشن ٹربیونل میں شامل حقیقی تبدیلی کے لیے شب و روز محنت کرنا ہوگی وزیراعظم اور ان کی ٹیم عوام کی توقعات پر پورا اترے گی پولیس کو اب عوام کا خادم بننا ہوگا وزیراعظم سردار عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان کے امائدین کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو عید ختم لوٹ شیڈنگ شروع لیسکو کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے شہر کو ایک سو پچاس میگا وارٹ شورٹ فال کا سامنا وقفے وقفے سے بزلی بند شدید گرمی اور حبز میں لوٹ شیڈنگ سے شہری پریشان میٹرو منصوبے کو بزلی کی سپلائی دینے والا گریڈ بھی غیر فال سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف ایہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزارنے سائیبر کرائیم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی صدا کی تھی سینما گھروں سے تفریحی ٹیکس کی وصولی کا معاملہ محکمہ ایک سائز نے معاملہ نو منتخب پنجاب حکومت کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کر لیا سینما مالکان کو ٹیکس پر چھوٹ سے محکمہ سالانہ کروڑوں روپے کے ریوینیو سے محروم ہے شاہین ایئر اور ایف ای آر کے درمیان معاملات تیپ آ گئے ایف ای آر نے شاہین ایئر کو ہیڈ آفیس بولنے کی اجازت دے دی 27 آگست سے آپریشنز کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا حجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے گی روتے ہو ایک جزیرہ جان کو فراز تم دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے اردو شاعری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رز گھولنے عدب کی دنیا کا ایک عظیم شاعر احمد فراز کو بچڑے دس برس بیٹھ گئے موسیقی